حالانکہ یہ اللہ کا خوف ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا آمنوا باللہ اللہ پر ایسا ایمان لاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت ایک دروازہ ہے جس میں روزے دار داخل ہوں گے جنت ایک دروازہ ہے جس میں سے صدقہ خراب کرنے والے داخل ہوں گے جنت ایک دروازہ ہے جس میں سے نمازیں پڑھنے والے داخل ہوں گے جنت کے دروازے میں جہاد کرنے والے داخل مختلف عبادات کرنے والے آٹھ دروازے جنت کی ہیں اور وہاں لوگوں کو بلائے جائے گا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوگے روزے نہیں رکھتے ہوگے نہیں وہ فرض نماز فرض روزہ فرض زکاہ تو سارے دیتے ہوگے لیکن کسی ایک پرچے میں پیپر میں وہ ٹاپ پر آنگے روزے بہت رکھتے ہوگے نفلی تحجد بہت پڑھتے ہوں گے نوافل بہت پڑھتے ہوں گے صدقہ خرات بہت کرتے ہوں گے کسی ایک نہ ایک پیپر میں وہ ٹاپ پر آنگے تو ہر دروازے سے اس مومن کو پکارا جائے گا جنت کے دروازے سے آواز آئے گی کہ تیرے جنت میں جانے کا منتظر میں ہوں وہ دروازہ کہے گا تو ہی در سے داخل ہو یہ اعزاز ہوگا اس کے لئے جنت کے دروازے کے لئے کہ وہ شخص اس جنت میں سے گزرے گا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے اللہ تعالیٰ پر کہ جنت کے آٹھوں دروازے یہ خواہش رکھیں کہ وہ ہم میں سے داخل ہیں فرمایا ہاں مجھے امید ہے میری امت میں وہ ایک شخص ہے وہ ابو بقر صدیق ہے